نظر ٹھیک ہونے کا کوئی روحانی علاج بتاتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ہی ایک ساتھ نمبر آ جاتے ہیں تو اس حوالے سکر وظیفہ بتاتے ہیں اس روحانی علاج کی برکت یہ ہے اس وظیفہ کی برکت یہ ہے کہ جس کا اعتقاد مضبوط ہوگا یقین کامل ہوگا اگر کوئی نابینہ جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں نابینہ بھی اس وظیفہ پر عمل کرے تو وہ بھی اکھیارہ ہو جائے عمل کیا ہے ہر نماز کے بعد آیت القرصی آپ پڑھیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہ آیت القرصی پڑھنا آپ شروع کریں جب آپ آیت القرصی کے اس حصے پر پہنچیں وَلَا يَعُودُهُ حِزُّهُمَا تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپ آنکھوں پر رکھ لیں اب یہ جو کلمہ ہیں وَلَا يَعُودُهُ حِزُّهُمَا یہ انگلیاں آنکھوں پر رہیں گے اور اب آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے وَلَا يَعُودُهُ حِزُّهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِزُّهُمَا وَلَا يَعُودُهُ حِزُّهُمَا یہ گیارہ مرتبہ پڑھیں اور آخر میں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ پڑھ لیں اچھا اب آنکھوں سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ہٹا کر پھوک ماریں دوبارہ آنکھوں پر آپ پھیلیں ہر نماز کے بعد آپ یہ عمل کے جائیں آپ کی آنکھوں کی بنائی اللہ پاک نے چاہا تو گمبدِ خضرہ کے نور کے صدقی آپ کی آنکھوں کی بنائی روشن و منور ہو جائے گی تیز ہو جائے گی جن کے نمبر بھی بڑھ چکے ہیں تو انشاءاللہ اعتقاد مضبوط ہوا یقین کامل ہوا تو آپ کا چشمہ بھی اتر جائے گا نظر تیز ہو جائے گی انشاءاللہ